نمبر ٹن کا یوز چپلن نمبر ایٹ میں ہوتا ہے لیکن چپلن نمبر ایٹ کا یوز چپلن نمبر ٹن میں نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے میں وہ کراؤں گا پھر بعد میں یہ چیز کراؤں گا کلیر ہے سو یہ جو چپلن نمبر ٹن ہے بہت بوک لکھیا مجھ تھرمو ڈینامکس تھرم کہتے ہیں ہیٹ کو یا کنپریزل کو اور ڈینامکس کے مطلب کیا ہوتے ہیں موشن ہیٹ موشن میں ہوتا ہے تو ہیٹ موشن میں ہم کب لاتے ہیں ہیٹ کب موشن میں ہوگا ایک ہائی ٹیمپریٹر پہ ہوگا دوسرے پونڈ لوڈ ٹیمپریٹر پہ ہوگا بکاز ایک ٹیمپریٹر پہ ہوگا اور جب ہیٹ فلو کرے گا تو پھر اس ہیٹ انرجی کو ہم نے ایک او اڈر فارم میں کنورٹ کرنا ہے اور اپنی ہیٹ کی ادھر فارم سے مراجعہ ہے کہ ہیٹ کو ہم کس میں کنورٹ کریں گے میکینیکل انرجی میں کنورٹ کریں گے سمجھ میں بات ہے تو ویڈ سے ہیٹ کا میکینیکل انرجی میں کنورٹ ہونا اصل میں کیا قلعہ ہے؟ تہہ ترمو رینامیز کے علاقے مراجعہ؟ تو کنورجن ہیٹ انرجی کی میکینیکل انرجی ہیٹ انرجی کی میکینیکل انرجی کی میکینیکل انرجی ترمو رینامیز میں ہمارے ساتھ دو لفظ ہے ایک ہے ہیٹ ایک ہے ٹیمپریچر تو اسی طرح مجھے ایک بات بتائیے نا ایک یہ ہمارے ساتھ تو ایفیکٹ دوسرا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کاز ایک ہوتے اثر ایک ہوتے وجہ وجہ تم ہو سمجھے بات ہے نا؟ سو جتنا اثر زیادہ ہوگا اتنا وجہ بھی کیا ہوگا؟ سمجھ میں بات ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ ایفیکٹ is directly proportioned to کاز ایفیکٹ is directly proportioned to کاز جو اثر ہے نا وہ وجہ پہ ڈپریڈنٹ کرے گا سمجھے بات ہے نا؟ جتنا یہ کاز وجہ اتنا اثر بھی کیا ہوگا؟ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایک ہیٹ ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے تیمپریچر بلکل ایسا ہوتا ہے نا ایسے اس طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے والٹیج جس کو ہم potential difference کہتے ہیں تو اگر potential difference نہیں ہے تو کیا current flow کر سکتا ہے؟ ملکہ current اگر flow کرے گا تو کس کی بنا پر کرے گا potential difference کی بنا پر؟ پانی یہاں سے یہاں تک کب آئے گا؟ میں نے کہتے ہیں کہ there is some gravitation and potential difference ہی دونوں ایسے ہیں تو پھر flow تو نہیں کرے گا اس لئے ہم اوپلا میں ایسے لکھتے ہیں کہ current is directly proportioned to potential difference آپ انگیوں سے کوڑھے گی یہ ایفیکٹ ہے اور یہ کیا ہے؟ cause ہے current کا وجہ کیا ہوگا شہباز؟ آپ لوگوں کا وجہ کیا ہے؟ آپ یہاں پہ آنے کا انٹیٹس ہے اور میری وجہ کیا ہے؟ جی خواہ کیا ہے؟ ہے جی دیمی میں پہ پوائمت ایسی طرح سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایک heat ہمارے ساتھ ہوتا ہے temperature سو یہ جو heat ہوتا ہے جس کو ہم کیوں سے رپریسنٹ کرتا ہے the emote heat which is flowing that is a direct proportion to the temperature difference chemical change एی temperature difference پہ کیا کرے گا تو یہ جو ہیٹ ہوتا ہے نا ہیٹ ہیٹ اصل میں ہیٹ اصل میں کیا ہوتی ہے تمام کے تمام پارٹیکلز کی جو ٹوٹل کینٹیک انرڈی ہیں اسی ہی کو ہم کیا کہتے ہیٹ کہتے ہیں اور ایوریش کینٹیک انرڈی کو ہم کیا کہتے ہیں چاہیت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چاہیتے ہیں کل اس کا ٹیسٹہ سیسٹی کا ٹیسٹہ اس کا ٹیسٹہ تو ہماری گاؤ سے لوگ آئے تھے وہ کتی تو ٹوٹل کی فیزکس کے ایمزی کیو آئے تھے تو اب بذر میری بات سننے آگر وہ لوگ ایپی سی میں صحیح محنت کرتے کہ ٹھیک ہے نا تو وہ گاؤں میں کسی سکول میں اچھی طرح سے سلیک ہو جاتے فورٹی پائی پلس تنخواہ لیتے پھر ہر سا انکرمنٹ لگتا 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 تو وہ ایٹین ایٹین تک پھر ریٹائرمنٹ وہ لے سکتا تھا پھر اس کو پینشن بھی ملتا تھا سب کچ اسے میں کہہ دو کہ ضروری نہیں کہ آپ خمکہ انٹیٹس میں نکل جائے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں کیونکہ یہ ایف ایسی فنڈیمنٹل سائنس ہے بنیادی سائنس کلی ہے نا تو اب سیکھیں یہاں پہ پھر انٹیٹس تو اللہ صلی اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہیں نکلے نہ نکلے کیا پتہ چلتا ہے نا ٹھیک ہے نا اب ایک چیز کے لئے میں نے بہت مہیند کی تھی بہت تقایت اپنے آپ کو پر مجھے نہیں ملا پر مجھے امید اللہ اللہ مجھے اسے بہتر دے گا سمجھے بات تو بس یہ تو امید پیچھل دے گی تو یہ جو ٹیمپرئیچر ہوتا ہے یہ اس لما ہے کہ تو آپ چیزوں کو سیکھیں ٹیر ہے نا ٹیمپرئیچر ہمارے ساتھ کیا ہوتے شاباز الیچی نیٹی کی نیٹی کینٹی ہوتے ٹیمچی نیٹی کینٹی 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 کے نیٹی اپ آل پارٹیکل اپ آل پارٹیکل that is called وقت شاباز we can say وقت شاباز that is we can see temperature ٹیمپرئیچر ہے آپ سے میں ایک question پوچھنا چاہتا ہے اس کی unit کیا ہوگی heat کا جول ہوگا average کیا ہے total kinetic energy نہیں ہے all particles تو پھر temperature کی unit کیوں kill when high or degrees centigrade اور Fahrenheit یہ تو بھی average کا energy ہے تو energy clear سمجھ بات آ رہی تکو temperature کیا ہے average kinetic energy ہے پر ہے تو energy اور heat کیا ہے بیٹا آپ سننے شاویس میری بات وہ کیا ہے total kinetic energy ہے تو ایک unit کیا آتا ہے جول اور کیلوریز آتی ہے دوسرے کے unit کیا آتا ہے کلورن فارنہائٹ چلے یہ کئی دن پر ہم entities میں خیر ایسا نہیں آتا ہے لیکن اس کے unit کو آپ نے وہ سیکھنا ہے heat کے ہمارے ساتھ units ہوتے ہیں اور temperature کے بھی ہمارے ساتھ units ہوتے ہیں تو heat کا جو cgs unit ہے وہ کیلوری ہے heat کا cgs unit کیا ہے شاویس میری باتا ہے کیلوری ہے units of heat units of heat heat کے اکھائی کیا the first one is we can say کیلوری کیلوری اور کیلوری کونسی سسٹم میں ہے شاباس this is in cgs system cgs کیا معلوم ہوتا ہے cgs کے کیا معلوم ہوتا ہے centimeter gram second system cgs centimeter gram second system یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں hygasian system بھی کہتے ہیں gas نامی scientist نے اس کو ایجاد کیا تھا یہ کیلوری ہے اور ایک کیلوری میں بیٹھا it is the amount of heat which is required to rise the temperature up one gram of water ایک gram اتنا سا پانی موکہ اتنا سا اس کی temperature کو آپ بڑھائیں کہاں سے کہاں تک شاباس 14.5 degree centigrade سے کہاں تک ہو 15.5 degree centigrade ہم 1 degree سے 2 پلے کی جائے نہیں water anomalous behavior شعر کرتا ہے سمجھے بات نہیں اس پی density وغیرہ سب کچھ تھوڑی سی effects ہوتی ہے تو ہم ازدر سے اٹھائیں گے 14 سے 15 دی گرام پانی کو ایک گرام اس کیلئے آپ ہیت دیتے رہو دیں جتنا ہیت آپ نے دیر یا وہی ورن کیلئوری ہے اور جب experiment نے ہم یہ بتایا ہے کہ جو کیلئوری ہیں 1 c a 1 کیلئوری اس اگر کیا ہوتے 4.182 جول ہوتا ہے which is approximately 4.2 جول کتنا ہوتے شاوز 4.2 جول تو اتنا آپ یاد رکھو کہ ایک کلئوری میں کتنی جول ہوتے ہے 4.2 جول ہوتے ہے approximation کرنے clear ہے نا اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور unit ہے that is we can see MKS system میں کون ساتھ میں شاوز MKS MKS کس کے رئے کڑا ہے سو وہ میرے ساتھ ہے کیلو کیلوری کیلو کیلوری کھلو اور اس کو ہم کے ایسے کہتے ہیں کھلو کیلوری ہم ایسے represent کرتے ہیں اور یہ کون سے سسٹم میں ہے شاوز MKS میں اور یہاں پہ تم نے کتنے پانی کو لینا ہے ایک کلو گرام پانی لینا ہے کتنے کلو گرام پانی شاوز ون کلو گرام آپ اچ ٹو لے لو کیلوری میں کتنے کیلوری ہوتے ہیں دیکھو ون کیلوری میں آپ 4.2 تو آپ کے ساتھ ہیں کلو کم لب کیا ہو دائیں ٹرینیز کی پور 3 تو یہاں پہ ٹرینیز کی پور 3 بن جائے گا اور ساتھ میں کیا بنے گا جول بن جائے تو یہ کیا بنے گا چار ہزار دو سو جائے کس کی unit ہے شابس heat تو heat کی کتنے units ہو گئے ایک ہمارے ساتھ کیا ہے کیلوری دوسرا میرے ساتھ کیا ہے کیلوری کیلوری کون سے سیسٹم میں ہے سی جی جی میں ہے کیلوری is the amount of heat which is required to rise the temperature of one gram of water from 14.5 to 15.5 degree to to 15.5 degree centigrade اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں BTU بیٹا کون ساتھ کے دشاواز BTU بلکل exactly BTU BTU اور یہ کون سی سسٹم میں ہے یہ جناب ہے F O P S سسٹم میں foot of pound second سسٹم میں جس دوسرا نام کیا ہے شاباس British engineering system کون سا نام ہے شاباس British engineering system یہ دونوں نام ہے British engineering system جا put point second system نام اچھا اس میں کیا ہے اس میں اپنے ایک پانی لینا ہے کتنا پانی لینا ہے شاباس ایک پانی اور اس کے لئے جتنا heat چاہیے that is one pound water one pound ھٹی ھٹی او اور یہاں پہ تم نے کہا سے لینا ہے شاباس 33 33 فارن ہائٹ سے لے 64 فارن ہائٹ تک تم نے پہنچ انا ہے شاباس ویکن سے پہنچا آئے تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں شاباس ویکن سے بی ٹی او کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بی ٹی او اور آپ نے ایک بات رکھنا ہے کہ بی ٹی یو بی ٹی یونٹ is equal to 2502 کیلوری خان 250 کیلوری کے برابر ہوتے ہیں تو کیلوری کریں گے تو آپ کے ساتھ آئے گا 1054 آئے جول آئے گا ایک بی ٹی یوں میں کتنے جول ہوتے شاباس 1054 جول کلیر ہے کس کے یونٹ ہے پخی خیٹ کے یونٹ ہے سمجھ بات ہے نا ہم ہمارے ساتھ ایک کمرشل یونٹ ہوتا ہے ایک کمرشل یونٹ ہو تو کمرشل یونٹ میں ہمارے ساتھ ایک کمرشل یونٹ ہے ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے کمرشل یونٹ اور اس کو ہم کہتے ہے تھرم اس کو ہم کیا کہتے شاباس تھرم تھرم اور تھرم ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے تھرم ہمارے ساتھ اصل میں 10 نیس کے پور 5 بی ٹی یو ہوتا ہے یعنی 10 نیس کے پور 5 بی ٹی یو بریٹش ترم ہوتا ہے اور 10 نیس کے پور 5 کی کیا کتنے ہوتے ہیں ایک لاکھ ہوتے ایک نہیں ہوتے ہے تو ایک تھرم میں کتنے بی ٹی ایک لاکھ بی ٹی یو ہوتے سمجھ بات ہے یعنی ایک تھرم بی ٹی بی ٹی بی ٹی یو کلیر ہوں گے میٹے جب آپ کلیر رہے ریز رہے ہیڈ شاہباز ہیلو میں نے کہا مائی کو میں نے آن نہیں کیا یہ کیا وجہ ہے کے رہے یہ اچھا اب آج ہوں 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 آج ہوں that is we want to discuss units of temperature اب کس کو ہم discuss کرتے ہیں units of temperature کو ہم discuss کرتے ہیں تو temperature کی کتنے units ہے شاواز ہاں کون کون ہے centigrade فارنہائٹ اور کلون اس کو ہم absolute scale بھی کہتے ہیں یا thermodynamic scale ہم اس کو کہتے ہیں یہ پہ پوائنٹ ہو کلون scale یا thermodynamic scale یا absolute scale اس کو ہم celsius scale کہتے ہیں celsius centigrade scale یا celsius scale اور فارنہائٹ آپ کو میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں کتنی باتیں دو باتیں یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی temperature ہے centigrade میں اس کا فرموری یہ ہوتا ہے tc temperature in degrees centigrade minus freezing point divided by boil point minus of freezing point clear 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 نا سمجھا دیتو خیر ابھی آپ کو سمجھا جائے گا tf minus freezing point divided by boiling point minus freezing point اس کے کیا محلق ہے اس کا محلق ہے کہ یہ چیز اس کے برابر ہے یہ چیز اس کے برابر ہے یہ چیز اس کے برابر ہے تمام کے تمام کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہے ہم یہاں سے relations نکالنا چاہتے ہیں کیا نکالنا چاہتے ہیں جب آپ مجھے ایک بات بتائیے نا سنتیگریٹ میں water کتنے سنتیگریٹ پر freeze ہوتا ہے اور کتنے پر boil ہوتا ہے hundred پر boil ہوتا ہے تو یہاں پر آپ پوٹنگ کیجئے چاہتے ہیں تی سی let me change the color تی سی minus of zero بائل پورٹ کتنا ہے minus of equal one میں کیا ہوگا ٹک فریزن پوٹ what is the فریزن پوٹ of water and kill one here 273 2003 کلون نہیں ہوتا ہے سمجھے بات ہے نا تو یہ کیا ہوگا ہم کہتے ہیں water 2003 کلون پر freeze ہوگا اچھا boil کتنے پر ہوگا اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ so that is equal to 373 minus 270 am I right اب یہاں سے ریلیشن نہیں کارشہ ہوگا ٹی سی ٹی سی ڈی بار بھائی ہنڈر بنے گا نا بنے گا نایا پاکستان اور یہاں پہ کیا ہوگا ٹی کئی مائنس سو ٹو سیمونٹی تری ٹری سیمونٹی تری مائنس ٹو سیمونٹی تری گیا اب ریلیشن کیا بن گیا شرمس ٹی سی ٹی کئی ٹی سی ٹی کئی مائنس سو سیمونٹی تری سننیجے جناب میں نے کہا تھا نا جب آپ ٹی کئی کو زیرو پوٹ کیجے شاوز پہلے آپ یوں کیجے ٹی کئی اسی کئی ٹو سیمونٹی تری کیا شاواز تو پہ ٹی سی کیا ہوگا ہاں ٹھیک ہے کیا زیرو دیگری سننیجے ٹو سیمونٹی تری کلون کے برابر نہیں ہے نا ہماری باڈی کیا ٹی سیمونٹی تری کتنا ہے ٹھرٹی سیمونٹی تری وٹس فرنہائٹ یا ڈگری سننگیجے تو فرنہائٹ میں کتنا تمجھ نینٹی ایک پوائنٹ سمتنگ ہوتا ہے وہ فرنہائٹ میں ہو دے وہ بھی ہم بھی ہم نکالیں گا لیکن اتنا ہے کہ زیرو دیگری سننگیجے واقعی دو سو تری تری کلون کے برابر ہے زیرو دیگری سننگیجے واقعی دو سو تری تری کلون کے برابر ہے اذا رہا ٹی کئے کو آپ زیرو پڑکے جائے شاواز ٹی کئے کو کتنا پڑکے جائے زیرو تو پھر ٹی سی کیا ہوگا مائنس ٹو سی ونٹی تری ٹی سی پھر کتنا ہوگا dzیرو absolutely 0 bajrig نہیں 293 کو absolut zero نہیں کہتے کیا اور워요 zero کلبون کو ہم کیا کتے ہیں سے سمجھے بات آرہی نا اب یوں کجو چلے ایسی کیسے ٹی کے کو ٹک ٹھیک Tk is equal to 273 kg کتنا kg شابض 273 Tk کو کتنا کیجئے 273 and 273 2tc کتنا بنے گا اچھا ابھی ایسے کیجئے Tk کو 373 kg شابض Tk کو 373 kg 373 minus 273 تو Tc کتنا بنے گا تو ٹھیک ہے نا ہنڈ ڈگری سنٹیگیر 33 کلون کے برابر ہیں کلیئر ہیں بیٹا زرہ ریز یور ہینڈ شاہبز اگر آپ کو یہ کلیئر ہیں اسلام علیکم حسین لیکن یہاں پہ ٹیکے کو بھی نکالو شاہبز ٹیکے کیا بنے گا ٹی سی پلس ٹو سیونٹی تری یہ آپ سنٹیگریڈ کو کلون میں کس طرح کنورٹ کریں گے سو ڈگری سنٹیگریڈ کتنے کلون کے برابر ہیں 300 تریعت پر کلون کے برابر ہیں سمجھے بات ہے نا آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں نا ہمارا باڈی کا ٹیمپریچر کتنا ہوتے ہیں سیر تس ڈگری ہوتا ہے نا ہوتا ہے نا تو صرف اس کو آپ کلون میں کیجئے شاہبز تو تری این سیون کیا بنے گا ٹین بنے گا بیٹا بنے گا ٹین اور یہ کیا بنے گا یہ بھی ٹین بنے گا لیکن ایک ساتھ میں تھا 11 تو 1 یہاں پہ آجی آپ کی ٹیمپریچر کتنی ہے 37 ڈگری ہے نا فارن ہائٹ میں کتنا ہوگا 98 اور کلون میں کتنا ہوگا 300 کریئر ہے اگر آپ نورمل ہو ٹیمپریچر ہے تو پھر تھوڑا سا زیادہ 1 4 2 1 2 3 0 اوگے جناب دس ایس ہاؤو میکنسی کی آپ ایک سکیل سے دوسری سکیل میں کیسے جا سکتے ہو کلیر ہے نا یہ ہم نے کیا کمپیر کیا شاہبز ٹی سی کو ہم نے ٹی کے ساتھ کمپیر ٹی سی کو ہم نے کس کے ساتھ کمپیر کیا ٹی کے ساتھ اور بیٹا یہاں پہ نیچے کتنے لکیری تھی 100 اور یہاں پہ کتنے 100 اس کا منہ بھی ہے کہ جو آپ کے ساتھ تھرما میٹر ہوتا ہے نا تھرما میٹر اس پہ آپ اس طرح کی سکیل لگا دے ایسے تو ان کا یہ والے لکیر اور سنٹی گریٹ کا لکیر والے کیا ہوگا شاہبز وہ سیم ہوگا ان دونوں کے لکیر کیا ہوتا ہے دونوں کا لکیر کیا ہوگا اس کے بیچ میں جو سپیس ہے وہ سیم ہے کہ یہاں پہ بھی 100 آئے ہیں یہاں پہ بھی کیا ہے 100 آئے ہیں اب ایسے کرو نا میٹھا کہ ذرا آپ we can say فارن ہائٹ اور ٹی سی کو کمپیر کرو کس کو کمپیر کرو شاہبز so ریلیشنز نمبر ٹو پہ ہم جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم ایسے کرتے ہیں بیٹھا کہ ٹی سی ڈیوائیڈ بائی کیا ہوگا 100 is equal to فارن ہائٹ فارن ہائٹ temperature at فارن ہائٹ minus freezing point کہاں بھی فریز ہوتا ہے فارن ہائٹ میں 32 پی آر یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہاں پہ بائیل ہوتا ہے دو سو بارہ پہ کہاں بھی فریز ہوتا ہے تھرٹی ٹو فارن ہائٹ میں تھرٹی ٹو سٹارٹ نہیں ہوتے سمجھے باتا ہے ہی نا یہ zero سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ دو سو تریتر سے سٹارٹ ہوتے ہیں یہ تھرٹی ٹو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اب یوں کیجئے ٹی سی ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ is equal to ٹی ایف مائنس تھٹی ٹو ٹو ٹوٹو مائنس تھٹی ٹو انڈیٹ بن جائے گا ہو گیا جناب کیا اس کا ایک ڈیگری اس کے ایک ڈیگری کے برابر ہے نئی سنٹیگریٹ کا ایک ڈیگری اس کے 1.8 کے برابر ہے سنٹیگریٹ کا ایک ڈیگری اس کے 1.8 کے برابر چلے اس کو تھوڑا سا capture کیے جونے جناب ہو گیا cancel 10 ا action جائے گا تیاران جائے گا تو تی سی اسی کوڑ کیا بنے گا ٹھن ڈیوائیڈ بھی 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 کیا بنے گا یا کہ ٹھن ڈیوائیڈ بھی کیا بنے گا تو یہ کیا بنے گا شاباز ٹھن ڈیوائیڈ بھی کیا بنے گا ٹھن ڈیوائیڈ بھی کیا بنے گا آئے آئے آپ ٹی ایف کو زیادہ 32 پٹ کریں شاہباز اس میں ٹی ایف کو 32 پٹ کریں گا ٹرٹی ٹو مانس ٹرٹی ٹو زیرو تو ٹھیک ہے نا 0 ڈگری سنٹیگریر ترٹی ٹو کے برابر آ جائے گا ایسے ایف ٹی ایف اس ایف کو ٹرٹی ٹو یہ فریزن پورٹ ہے نا اس کا مانگ ہے ٹی سی کتنا ہوگا شاہباز ٹھیک ہے نا 0 ڈگری سنٹیگریر ترٹی ٹو فارن ہائٹ کے برابر ہیں کلیر اچھ یہ کتنے بھی بول ہوتا ہے فارن ہائٹ میں ٹو ٹو پہ کس بھی ٹو ٹو پہ اس کو جگا دو یہ جگا دو ہاں ایکنے بھی تو کمزور نہیں یہ نا تو ایف ٹی ایف اس ایقل ٹو ٹو ون ٹو کتنا تو یہاں پہ آپ پوٹ کیجئے شاہباز بتاو ٹی سی اس ایقل ٹو فارڈ روائے بائی نائن یہاں پہ کیا پوٹ کرن گا ٹو ون ٹو ون ٹو مائنس ٹو یہاں سے کیا بنے گا ٹو ون ٹو بنے گا اب یہاں آپ سے کیجئے ٹوانٹی فائی منٹیپلای بے ٹوانٹی ہنڈ ہنڈر ٹو 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 فارن ہائٹ کے برابر ہیں کریئر ہیں کریئر ہیں اکثر ایک مشہور قریشن آتا ہے کہ کون سے سکیل پر فارن ہائٹ اور سنٹی گریٹ کوئن سائٹ کرے گا ملے گا کون سے سکیل پر فارن ہائٹ اور جو ہمارے ساتھ ہے سنٹی گریٹ سکیل دیول کوئن سائٹ کون سے سکیل پر سو ذرا آپ ایسے کیجئے نا ان پرمولے میں آپ ٹی سی کی جگہ ٹی ایف لگایا ٹی ایف کی جگہ ٹی سی لگا دے کیونکہ دونوں کون سائٹ کرے گا کرے گا نا کون سائٹ تو پھر ہم یہاں پہ کیا لگاتے ہیں شاہب اس ٹی ایف اس ایکل ٹو فائیف اور نائن کو میں نے ادھر لے کے آیا ٹھیک ہے نا یہاں پہ کیا ہیں شاہب اس فائیف کو منٹیپلای کرو فائیف ٹی ایف مائنس وان سکھسٹی ٹھیکنی ٹو ملٹیپلای بھائے فائیف سے کیا بنے سے سے بنے گا بنے گا کب نہیں بنے گا یہ اس معمرانے کے ساتھ ملٹیپلا کیشن چید ہوا اگوا یہ ادھر بھائیں گا نائن ٹی ایف سے فائیف ٹی ایف کو ادھر لے گا جاؤ یہ کیا بنے گا آفو گو ٹی ایف بن جائے گا نائن ٹی ایف concert مائنس ورہ لے گا آفو مائنس فورٹ بھی تقسیم کریں تو کیا بنے گا مائنس فورٹی پر ان دونوں نے کیا کرنا ہے کون سائٹ کرنا ہے یہ ہمارے زمانے میں انٹیٹس میں آئے میں نے دو ہزار دس گیا رہا ہے اسی وقت آپ اتنی سی بچی تھے شاید آپ دوڑ کیوں 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 نہیں مختلف قسم کے سکیل ہیں تین سکیل ہیں آپ کو میں نے بتا دیا اب آجو جناب ایک اور چیز پر ہم ڈسکس کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ کیپیسٹی کیا کہتے ہیں ہیٹ کیپیسٹی ہم اس کو کہتے ہیں ہیٹ کیپیسٹی ہیٹ کیپیسٹی مقا کنس ہے جو ہے the amount of heat which is required the temperature of substance how much substance we just don't know so heat capacity extensive property ہے یا intensive property ہے extensive کم لب ہے جو اس پر لپن کرتا ہے substance پر لپن کرتا ہے extensive chemistry میں پڑا ہوگا intensive وہ ہوتا ہے جو extensive ہے یہ جتنا جتنے پر ایسیم پر ایک کلو گرام پانی کے لیے کم heat چاہیے دو کلو گرام کے لیے کیا چاہیے زیادہ heat چار کلو گرام کے لیے اور بھی زیادہ تو کون سی property ہے extensive property so this is the amount of heat which is required to rise the temperature of substance substance کو ہم نے فکس نہیں کیا کیا آیا ون کلو گرام رہے گا ٹو کلو گرام رہے گا تا تری کلو گرام رہے گا سمجھے بات ہے نا اچھے زیادہ مجھے بات میں تھا یہ جو heat capacity ہے نا جتنے number of moles زیادہ ہوں گے جتنا mass زیادہ ہوگا اتنا so this is directly proportioned to mass یہ number of moles لگے گا کچھ نہ کچھ constant تو heat capacity is equal to we can say NNC یا MNC number of moles well C is called what شعباس specific heat constant C کو ہم کیا کہتے ہیں شعباس اس کو ہم اردو میں کہتے تھے حرارتی محسوسا حرارت heat محسوس specific جس طرح ہم کہتے تھے resistance specific resistance مزاہمتی محسوسا خاص مزاہمت تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں شعباس specific کیا ہوں heat constant heat constant what is specific heat constant ہے C is equal to heat capacity which is required per unit mass 1 kg یا 1 mol کے لئے جتے heat چاہیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں شعباس specific heat constant کہتے ہیں سمجھے بات ہے نا جنرلی جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں heat capacity کیا کہتے ہیں شعباس ویڈ سے heat capacity تو ایک بہتے ہیں ہمارے ساتھ heat capacity دوسرا ہمارے ہوتا ہے specific heat extension اور یہ جو heat capacity ہے یہ کونسی property ہے شعباس extensive کونسی property extensive اور یہ کونسی property ہے شعباس intensive کونسی property ہے intensive property ہے سمجھے بات آرہی ہے نا ہاں کون specific نہیں کرتا ہے اس کے لئے mole ہمیشہ کے لئے one ہوگا بس میں نے کہا نا کہ جو چوز unit division میں آگے اس سے مرات ہے one سمجھے یہ mole یا mass dependent نہیں کرے گا تو اس لئے یہ کونسی ہی intensive اور heat کے پاس کونسی ہے extensive سمجھے بات آرہی نا اچھا یہ جو heat ہوتا ہے this is directly proportioned to the number mole جیدہ number mole زیادہ ہے اتنا heat بھی زیادہ چاہے یہ جو heat ہے نا this is directly proportioned to the change in temperature سمجھے بات ہے تک flow زیادہ ترے ان دون گزار combine کے جی کیا بنے گا شعباس n n ڈل t بنے گا اور یہاں پہ لگے گا کچھ کچھ n ڈل t تو c کیا بنے گا شعباس ڈل q میں کیا بنے گا n ڈل t this is the formula of specific heat constant سمجھ بات ہے تو یہ جو specific heat constant ہوتا ہے یہ اب ذرا مجھے ایک بات بتائیے ہم انشاء اللہ آگے جا کر کچھ process پڑھ لیں گے ذرا مجھے ایک بات ایک ہمارے ساتھ ایسا process ہوتا ہے جہاں temperature constant ہوتا ہے جہاں temperature کیا ہوتا constant تو ایسے process کو ہم کیا کہتے ہیں isothermal ایسے process کو ہم کیا کہتے isothermal iso thermal جہاں temperature کیا ہوگا constant isothermal iso mean same temperature remain same تو پھر delta t کیا ہوگا شاہب بات زیرو ہوگا کی نہیں ہوگا رجیہ یہاں پہ ڈلٹی zero پھٹ کرو شاہب بات anything by zero is equal what infinity anything by zero is equal to infinity اس کے ہونے کہ iso thermal process کے لئے specific heat notion کیا ہوگا infinity ہوگا یا نہیں ہوگا ایک اور process جس کہ ایڈیابیٹک process کون سا process تو ایڈیابیٹک process میں کیا ہوگا شاہباز ایڈیابیٹک process میں ڈل کیون کیا ہونا ہے ڈل کیون ہے ڈیر will be no heat change اور ایڈیابیٹک process یہ کیا ہوگا zero ہوگا تو اب اوپر zero لگے گا نیچے کچھ بھی ہوگا تو پھر c process zero سے لے کہا تو process بھی ہے n process clear ہے this is called specific heat constant clear so c may be infinity par isothermic process c may be zero par idiomatic process and c is called what specific heat constant clear ہے نا اچھے ہم ایک بات آپ کو بتانا چاہتے نا specific heat کیا ہوگا شاہباز the amount of heat which is required to rise the temperature up one mole of gas یا one one gram یا one kilogram of substance clear ہوگی ہے اس کو ہم specific یہ کہتے ہیں ایک بات آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں ساتھ ایک سلینڈر ہے کیا ہیں سلینڈر ہیں میں it constant pressure it constant pressure پہ pressure کو میں constant رکھتا ہو نا میں اس کا ایک ڈگری سنٹی گری بڑھانا چاہتا ہو اور دوسرا کس طرح بڑھانا ایک constant pressure کو ہم کیا کہتے ہیں iso baric iso baric iso thermal idiobatic iso baric constant volume کو ہم کیا کہتے ہیں iso coric یا choric سمجھے بات ہے اس کو ہم کہتے ہیں iso coric iso coric یا choric یہاں پہ pressure میں کیا ہوگا constant تو pressure میں change کتنا آئے گا آئے گنا جی آپ کے ساتھ cylinder ہے یہ آپ کے ساتھ کیا ہے ایک cylinder ہیر کنڈکٹنگ بیعث ہے ہیر کنڈکٹنگ بیعث ہے تم نے پرچنال میں چھولی کی اوپر رکھا ہیر میں لے تھا نا ہے نا یہاں بھی چیز ڈالا ہے پانی ڈالا ہے چاہی بنا رہے ہوں میرے لیے بنائیں گے یقین نہیں سو وی کن سے یہاں پہ انٹرنل انٹرنل پیسٹن شوڈ بی موی بلی یا فیکس دو سمجھ بات ہے نا پیسی رکو کر میں دو بات کچھ فیکس ہوتے لیکن آپ کے ساتھ جو آم سے دیکھ چی ہوتی ہے کڑپکڑ پکڑ 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 میرے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ سی پی اس آلویز گرردر دین کیا ہوتا ہے سی بی سی پی اس آلویز گرردر دین سی بی سی پی اس آلویز گرردر دین سی بی کریئر ہو گیا اس کو آپ نے یہ آگر رکھنا ہے اور سی پی اور سی بی دونوں کے یونٹ کیا رہے گا سی اور کریئر ہو گیا چلیں بیٹا آج کے لئے اتنا کافی ہیں تو کوئی question ہے آپ کا آپ مجھ سے پوچ سکتے ہو پھر انشاءاللہ ہم detail میں اس میں پھر انشاءاللہ تلوات کریں گے یہ ہے کسی کے کوئی question